بہرہ نشانیاں کوئی آپ کو یاد کرتا ہے سوالی ہے کہ کوئی شخص آپ کے خوابوں میں کیوں آتا ہے اگر کوئی ہے جسے آپ جانتے ہیں تو سب سے زیادہ ممکنہ اور عام نظریہ ہی ہوگا کہ آپ اس شخص کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں لیکن نظریہ اور تیوری کے مطابق جب آپ کسی کے خواب دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق خود شخص کی بجائے ان کی شخصیت یا ان کے ساتھ کچھ رشتے کے پہلوہ سے ہوتا ہے جو کسی کے یاد کرنے کا سبب بنتا ہے سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شخص سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے بزارشے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں مویل ایکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جو پکتے ہیں آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پہلی نشانی آپ کی دی گئی چیزوں کا استعمال اگر آپ اس کی کوئی تصویر دیکھتے ہیں یا دنوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو آپ کو وہی چیزیں اس میں دکھائی دیں گی جو آپ نے اسے دی تھی جیسے کوئی گھری یا کوئی چین یا رومال وغیرہ یا آپ کے بتائے گئے رنگ کے کپڑے تو واضح ہے کہ وہ آپ کو بولا نہیں بلکہ یاد کرتا ہے دوسری نشانی جب آپ اس کے خواب دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ کسی کو خواب میں دیکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے اور تحقیق سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان خواب کا تبادلہ کسی لنک کے باعث ہوتا ہے مطلب وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے تیسری نشانی آپ کو بے ترتیب ہچکیاں آئیں زمانہ قدیم سے ہچکیاں روایتی طور پر کسی دوسرے شخص کے خیالات سے وابستہ رہی ہیں لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ خیالات مصبت ہیں یا منفی مطلب کوئی ہمارے متعلق اچھا سوچ رہا ہے یا برا چوتھی نشانی آپ کا لا شعوری طور پر مسکرانا آپ کا جسم اس بات پر ردی عمل ظاہر کرتا ہے جو آپ کا دماغ محسوس کرتا ہے یا سوچتا ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ اسے مکمل ستہ یا لا شعوری ستہ پر محسوس کریں یا باہر سے کوئی مصبت وائب آپ کے بارے میں سوچے اور پھر نادانستہ طور پر آپ کے ساتھ لا شعوری نفسیاتی ستہ سے جڑ جائے جیسے آپ کا اچانک مسکرہ دینا پانچویں نشانی اس کا چہرہ سامنے آ جانا اگر ہمیں کوئی یاد کرتا ہے تو یہ بھی علامت ہے کہ وہ ہمیں نظر آتا رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ وہی ہو لیکن اس سے ملتا جلتا چاہے اس کا چہرہ ملتا ہو یا اس کا لباس ایسا ہونا بھی آپ کو کسی کے یاد کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے چھٹی نشانی اسے دیکھتے ہی آنکھوں کا جھک جانا بہت ساری ثقافتوں نے تاریخی طور پر کسی کو دیکھتے ہی آنکھوں کے جھک جانے کو یاد کرنے سے منسلک کیا ہے اور آج بھی اس بات کو مانا جاتا ہے ساتھوی نشانی اپنے ادگت توانائی محسوس کرنا یہ توانائی ہمارے اندر سے نکلتی ہے ہمارے خیالات اور ہماری روح سے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم روک نہیں سکتے جیسا کہ ہم روک سکتے اپنے عامال کو یا اپنے الفاظوں کو لیکن خیالات کو رکنا ناممکن ہے خاص کر اگر وہ کسی سے جھوڑے ہوں یہ جھوڑے خیالات کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی آپ کے متعلق سونچ رہا ہے آٹھوی نشانی اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت محسوس ہو ایسا زیادہ تک تب ہوتا ہے جب آپ پریشانی میں محسوس کریں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں آپ کو لگے کہ کوئی آپ کا نہیں یہ نالات میں اور خاص کر اس وقت آپ کو اچانک اس کی کمی محسوس ہو آپ کو ضرورت ہو کہ وہ آپ کے ساتھ ہو تو واضح ہے کہ آپ اس سے کنیکشن میں ہیں اور دونوں کے بیچ یادو کا رابطہ ہے نوی نشانی جب آپ جذباتی ہو جائیں تعلقات اور جھوڑ میں جذبات بڑے اہم ہوتے ہیں یہ جذباتی ہوتے ہیں جو ہمیں کسی کے ساتھ جھوڑے رکھتے ہیں یاد رہے یہ بات حقیقت ہے کہ یاد کنیکشن کا نام ہے اور کنیکشن کا مطلب ہی ہے کہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں لہذا آپ کے جذبات کسی کی یادو کا شخصہ نہ ہے دسویں نشانی جب انجانے میں واقع کی سوچ میں آ جائے بلا وجہ اور اچانک کسی کا سوچوں میں آ جانا یقیناً حیران کن ہے ایک عرصے تک اس پر تحقیقت کی گئی اور دیکھا گیا کہ دماغ کی لہریں کس طرح کام کرتی ہیں اور کون ہیں جو ان لہروں پر سوار ہو کر آ جاتا ہے یہ ویوز یا لہریں کسی کے یاد کرنے کے سبب ہمارے ذہن تک پہنچتی ہیں اور پھر ہم اس کے متعلق سوچتے رہ جاتے ہیں یہ ایک طرح کا روحانی بولڈ ہوتا ہے اگیاڑی نشانی آپ انہیں سن سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ویوز کا یہ تبادلہ رکھتا نہیں ہے اور آپ کو ان جیسی آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے آس پاس ہے ایسا لا شعوری طور پر ہوتا ہے ممکن ہے اس وقت آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں باہرونی نشانی آپ کی پسند کی شیئرنگ اگر آپ سوشل میڈیا پر ہے تو یہ روحانی رابطہ کہیں بھی اپنی موجودگی کے شواہد چھوڑ سکتا ہے جیسے اس کی ایسی پوسٹیں جو آپ کو پہلے سے ہی پسند ہوں یہ بھی کنیکشن ہوتا ہے دو دلوں کو جوڑنے اور یاد کرنے کا جسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا مہربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ